جی اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب خیر خیر یہ سے ہوں گے دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ لائکا ویوہ جی پی ایس جی ایس فورٹین کے اندر آپ سائیڈ کیو پر ٹوپوگرافی سروے کرتے ہوئے یا کوئی بھی سروے کرتے ہوئے سائیڈ کیو پر جو کام آپ نے کیا اس کی یاد دیانی کے لیے اپنی ڈرائنگ بنانے کے لیے جو ایزی موڈ میں ہے اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کنٹرولر کے اندر اسکیچ بنا گے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈرائنگ بنانے میں جہاں پہ آپ کو مشکل لگ رہی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈرائنگ بنانے میں اور یاد رکھنے میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے تو اس کو آسان بنانے کے لیے لائکا ویوہ جی ایس فورٹین کے اندر جو ایک اچھا آپشن رکھا گیا ہے وہ ہے کہ آپ سکیچ رکھ کے اور جس پوائنٹ کے ساتھ آپ نے اس کو اٹچ کرنا ہے وہ آپ اٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ اپنا کنٹرولر آن کر لیا ہے تو جیسے کہ ہم نے پہلی اپنی ویڈیوز میں آپ کو کنیکٹنگ اور یہ سب کچھ چیزیں بتا دیئیں تو ہم سٹیپ بے سٹیپ آپ کو چیزیں ساتھ میں بتاتے رہیں گے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنا فیورٹ کی جو ہے اس کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے فیورٹ کی پریس کریں گے تو اس طرح جو ہے مین پیجز کا اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جس میں کرنٹ پوزیشن سٹیلائٹ ٹریکنگز بھی آپ جان سکتے ہیں اس کے بعد آر ٹی کے ڈیٹا لنک سٹیٹس آر ٹی کے سیٹنگز ہیں پروفائلز ریڈیو کی فریکنسی وغیرہ کالٹی کنٹرول جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنی اس کی کالٹی کس طرح بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ہے مطلب وہ جتنا ٹائمنگ آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں خیر ہمارا آج کا مین جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اپنا آہ سکیچ اپنی آہ جوب کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیلوٹو سیٹنگ کے ساتھ کیمرے کے ساتھ سکیچ پیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اپن کریں گے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی پیپر آپ کو کون سا چاہیے آپ کو جان سا بھی پیپر جیسا بھی پیپر چاہیے ٹھیک ہے یہ کلیر ہے یہ گریڈ لائن میں ٹھیک ہے گریڈ لائن کی طرح گریڈ لائن پیپر ٹھیک ہے تو آپ اس کو اوکے کریں گے تو وہ آپ کے لیے مین پیپر کھول دے گا ٹھیک ہے آپ نے پہلے سب سے پہلے پینسل سیلیکٹ کرنی ہے اس میں اور بھی آپشن ہے آپ کو کس طرح کی جو ہے وہ چیز چاہیے ٹھیک ہے موٹی کلر کلر لائن چاہیے ریڈ لائن چاہیے ٹھیک ہے کس طرح کا جو ہے وہ آپ کو لائن چاہیے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کی مطابق ٹھیک ہے خیر ہمیں ہمیں آپ کو سکھانا ہے صرف کہ کس طرح جو ہے وہ آپ اپنا سکیچ بنا سکتے ہیں تو مان لیجئے کہ آپ کی سائٹ اس طرح ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ نے سکیچ بنا دیا ایک رفت سکیچ بنائے اور فری ہینڈ آپ نے بھی سکیچ بنانا ہے تاکہ آپ کو یہ ذہن میں یاد رہے کہ کس طرح یہ آپ کی سائٹ ہے اس کو سٹور کریں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ جی آپ نے کون سے اس کے پوائنٹ کے ساتھ جس جو آپ نے پوائنٹ میئرز کی ہیں میں ان میں کون سے پوائنٹ کے ساتھ جو لاسٹ ہے اس میں کرنا ہے یا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم سیلیکٹ کر لیں گے مینز کے ہم نے جی ایٹین کے ساتھ کیا ٹھیک ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیں گے تو وہ یہ ایمیج سٹور ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ ہا ہماری جو آہ سکیچ ہے وہ سیو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ہماری دو ایمیج ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ایمیج سیو کی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ایک جی سیون کے ساتھ ہے اور جی ایک جی ایٹین کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ویو کریں گے تو جو ہم نے لاسٹ میں سیو کی ہے وہ ہمارے آہ اس پوائنٹ کے ساتھ سٹور ہو چکے ٹھیک ہے یہ ہماری جی سیون کے ساتھ ہے ٹھیک ہے پریویو کریں گے تو جو ہماری جی ایٹین کے ساتھ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیو کی ہے وہ اس کے ساتھ سیو ہوگی اس کو سٹور کریں گے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جی سٹور ہو گیا تو یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کام کیا ہے اور اس کو آپ نے آہ زین زین نشین کرنے کے لیے یا اپنی ڈرائنگ آسان بنانے کے لیے کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ آپ سکیچ بنا سکتے ہیں اور اس کو اٹچ کر کے آپ نے اپنے کنٹرولر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ ایسی انفرمیٹک ویڈیو لے گائیں گے جس میں آپ کو ڈرائنگ کام کرنے میں آسانی ہوگی تو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ